ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا کیا ماں، do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، کوکفارو کی، نینجزل فکار توبہ شکیل، ٹاگ ٹی وی پاکستان سبسکرائب، ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن اسلام علیکم ناظرین، ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ ساز شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز مالک وبا کرونا نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چالیس زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی دن میں ملک بھر میں مزید ایک ہزار سے زائد نئے مریض سامنے آگئے لا پتہ کوہ پہ ماہوں کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن کرنے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی جہاز میں نقص جدید ترین کیمرے سے پورے ڈیچ زون کی اکس بندی کی جائے گی پاک ترک مشترکہ جنگی مشک کے عطا ترک ایلیون کا آغاز ہو گیا جنگی مشکوں سے عسکری شعبوں میں جدت اور نئے رجحانات سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا کراچی کے شہریوں کی جیبو پر چھے عرب روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی تیاریاں بجلی ساڑھے تین روپے فی یونٹ مہنگی کیے جانے کا امکان مہنگائی کی ستائی عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اداروں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے فجلی رمان نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے وابستہ رہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وارث سے چالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموار کی تعداد بارہ ہزار چیاست ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تضیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چھپن ہزار پانچ سو نیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار آرٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو سیٹالیس سن میں دو لاکھ اکیاون ہزار چار سو چوتیس خیبر پختونخواہ میں اٹھ سٹھ ہزار چھ سو پچیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار آرٹھ سو ستتر گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو اٹھارہ اسلام آباد میں بیالیس ہزار اسی جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار دو سو اٹھس کیسز سپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بیاسی لاکھ چھپن ہزار تین سو اٹھتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتیس ہزار پانچ سو نو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ بارہ ہزار نو سو تیتالیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار سات سو ستامی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار ہزار چھاسٹ ہو گئی پنجاب میں چار ہزار نو سو انیس سن میں چار ہزار ایک سو بتیس خیبر پختومخواہ میں ایک ہزار نو سو چونسٹ اسلام آباد میں چار سو اسی بلوچستان میں ایک سو چھانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو تہتر مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے پاکستانی کوہ پیما محمد علی صد پارہ ان کی ٹیم کے دو غیر ملکی ساتھی کوہ پیما پانچ فروری سے لاپتا ہیں جن کے تلاش کے لیے چار روز سے آپریشن جاری ہے مزید جامتے ہیں اس ڈپورٹ میں دنیا کی دوسری سب سے بلند ترین چوٹی کسر کرنے والی پاکستانی کوہ پیما محمد علی صد پارہ سمیت دو غیر ملکی کوہ پیماوں کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن کیے جانے کا امکان ہے برنالاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی کوہ پیما محمد علی صد پارہ اور ان کے دو غیر ملکی ساتھی تاہا لاپتا ہیں اس مطالق موسم ٹھیک رہا تو بہت جلد ملکی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن کیے جانے کا امکان ہے سرچ ٹیم موسم ٹھیک ہوتے ہی سی ون تھرٹی کی مدد سے کیٹو کی بلند ترین سطح پر لاپتا کوہ پیماوں کو تلاش کرے گی جہاز میں نصف جدید ترین کیمرے سے پورے ڈیتھ زون کی اکس بندی کی جائے گی سرچ آپریشن میں علی صد پارہ کے بیٹے ساجد صد پارہ بھی سالیں گے علی صد پارہ کے صاحبزادے ساجد صد پارہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد عالمی سطح کے ایک کلائمبر اور اچھے فیصلہ ساز تھے وقت گزرنے کے ساز ساز ان کی زندگی کی امید ختم ہو رہی ہے پاک فوج اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں میری آئس لینڈ کے وزیر خرجہ سے اس حوالے سے بات ہوئی انہیں بھی ہم حالات سے باخبر رکھے ہوئے ہیں بدقسمتی سے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں محمد علی صد پارہ اور ان کی ٹیم کے دو غیر ملکی کوہ پیما پانچ فروری سے لاپتا ہیں جن کی تلاش کے لیے چار روز سے آپریشن جاری ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ جنگی مشکے اتا ترک 11 کا آغاز ہو گیا برادر ممالک کے فوجی دستوں کے درمیان یہ مشترکہ جنگی مشکے تین ہفتے تک جاری رہیں گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دو اسلامی ممالک پاکستان اور ترکی کے مابین مشترکہ جنگی مشکے اتا ترک 11 کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان اور ترکی کے فوجی دستوں کے درمیان یہ جنگی مشکیں تین ہفتے تک جاری رہیں گی پاکستان اور ترکی کے دمیان مشترکہ جنگی مشکیں اتا ترک 11 کے افتتاحی تقریب اسپیشل سرویسز ہیڈکوارٹرز تربیلہ میں ہوئی پاکستان کے ایس ایس جی اور ترک اسپیشل فورسز مشکوں میں حصہ لیں گی پاکستان اور ترکی کی مشترکہ جنگی مشکیں تین ہفتے جاری رہیں گی مشکوں میں انصداد دہشتگردی، تلاشی اور محاصرہ آپریشنز دہشتگردوں کے ٹھکانیں کلیر کرنا اور مغمیوں کی بازیابی کے آپریشنز بھی شامل ہیں جبکہ پری فال آپریشنز بھی تربیتی مشکوں کا حصہ ہوں گے آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ جنگی مشکیں دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو مزید مصبوط بنائیں گی اور اس سے عسکری شعبوں میں جدت اور نئے روجانہ سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا کراچی والوں پر ایک اور نیا مہنگائی بم گرنے والا ہے بجلی تین روپے چوبیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں بجلی کی قیمتوں میں رد و بذل کی درخواست پر سماع تئیس فروری کو ہوگی مزید جانت ہے اس ٹیپورٹ میں کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی ٹیرف میں تین روپے چوبیس پیسے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا مہنگائی کے سطح عوام کی دادو پر یاد سننے والا کوئی نہیں رہا کہ الیکٹرک نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی سے بجلی کی قیمت میں گزشتہ چار ماہ کے لیے اضافہ اور تین ماہ کے لیے کمی کی درخواست کی ہے جس کی منظوری پر کہ الیکٹرک کے بجلی ٹیرف میں تین روپے چوبیس پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے جولائی دوہزار بیس کے لیے اکتر پیسے اگست کے لیے ایک روپے چالیس پیسے ستمبر کے لیے ایک روپے بارہ پیسے اور اکتوبر کے لیے پانچ پیسے فی یونٹ مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست کی گئی ہے اضافے کی صورت میں کراچی کے شہریوں پر چھ ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا علاوہ ازی کی الیکٹرک نے نیپرا سے سیماحی ایجسمنٹ کی بھی درخواست کی ہے جولائی سے ستمبر دوہزار بیس کے لیے ایک روپے بانوے پیسے فی یونٹ اور اکتوبر سے دسمبر تک ایک روپے ستاسی پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی گئی ہے اس دنہ سیماحی بنیادوں پر کے الیکٹرک ٹیرف میں تین روپے اسی پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے کے الیکٹرک نے اپریل سے جون دو ہزار بیس کے لیے تین روپے اکیانوے پیسے فی یونٹ کمی مانگی ہے اس دنہ سیماحی ایجسمنٹ کی مد میں سات ارب انانچاس کرو روپے بوجھ پڑے گا نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر تئیس وروری کو سمات کرے گا جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جس حکومت کو عوام کی پشت پناہی حاصل نہ ہو وہ کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی نہ این حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا مزید جانت ہے اس ریپورٹ میں جمعیت علماء اسلام پے کے قید اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹنے کی وضاحتیں دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے سمجھ سے بالتر ہے مولانا فضل الرحمان نے جامعہ اسلامیہ ٹھٹا میں ذرائع بلا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں نہ گھسیٹنے کی بات کرنے والوں کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں الیکشن میں دھاندیا کراتے ہیں اور دھاندیوں کی بنیاد پر ایک ناجائز حکومت قوم پر مسلط کرتے ہیں اس کا جائزہ ان کو خود لینا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس سلسلے کو ختم کریں گے ان وضاحتوں کی انہیں کیوں ضرورت پڑ گئی ہے فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اداروں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے وابستہ رہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جس حکومت کو عوام کی پشت پناہی حاصل نہ ہو وہ کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی نا اہل حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ انہیں عوام کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے اس حکومت نے قوم کو کچھ نہیں دیا ہم احتجاج کے طور پر لانگ مارچ میں یہ موقف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز اور نا اہل ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد